سلاللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ لوگوں آج مسلمان دنیا عالم اسلام غم کے اندر ہے دکھ کے اندر ہے سینے مسلمانوں کے چھلنی ہے یہود و نصارہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر فلم بنائی ہے کہیں فراز کے اخبارات مصطفی علیہ السلام کی جھوٹی تصویع بنا کے شایع کر رہے ہیں پیارے حبیب کی توہین کی جا رہی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مسلمان اگر نبی سے محبت کرنے میں سچے ہوتے تو کافر یہ جرم کر سکتا کسور ہمارا ہے کسور ہمارا ہے ہم نے اتباع رسالت کو چھوڑا ہے ہم نے مصطفیٰ کی اتباع سے دامن توڑا ہے دور نہیں جاتا اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو کتنوں کا چہرہ محمدی ہے کتنوں کا لباس محمدی ہے کتنوں کا گھر محمدی ہے کتنے انسانوں کی بیوییں محمد کی بیویوں کے نقشے قدم پہ چلتی ہے صل اللہ علیہ وسلم اگر ہم اتباع رسالت میں سچے ہوتے زلیل نہ ہوتے جب زلیل نہ ہوتے کافر مصطفیٰ کی توہین کر سکتا لیکن اے اللہ تو قوی ہے تو عزیز ہے تو غالب ہے تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں جن یہود و نصارہ نے ہمارے آقا پیار مصطفیٰ کی توہین کی ہے اللہ ان دنوں کو چلا دے ان چہروں کو جانوروں کے چہرے بنا دے اللہ مسلمان کمزور ہے مسلمانوں کا رب بڑی طاقت والا ہے اے اللہ تو اپنے عذاب کا کونہ برسا ان ظالموں پر جنہوں نے آملہ کے لال کی گساخی کی ہے لیکن لوگو لوگو میں ایک مجرم کی تصویر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں میں ایک ظالم کا چہرہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مجرم یہود و نصارہ سے چھوٹا مجرم نہیں ہے یہ مجرم یہ چھوٹا مجرم نہیں ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی توہین کی یہ مجرم یہود و نصارہ سے بڑا مجرم ہے کیوں یہ میرے رب کو گالییں دے رہا ہے یہ میرے رب کی توہین کر رہا ہے یہ میرے رب کے بارے میں اپنی ناپاک اور گندی زبان کو دراز کر کے اپنے پیر کو رب سے بہتر بتا رہا ہے اے امت قرآن اے امت اسلام اے امت توہید اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی اس ناپاک حرکت پہ تو سینے چل رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے لیکن کوئی ہے جو اللہ کی گستاغی کرنے والے کے خلاف کلم اٹھائے اللہ کی توہین کرنے والے کے خلاف سبان کھولے اللہ کی گستاغی کرنے والے کے عقائد سے برات کر کے اہل ایمان اور اہل شرک میں فرق کی دیوار کھڑی کر دے آو ذرا اس قوال کو سنو یہ ظالم کیا کہتا ہے ریاض چھڑ گل کی لینا پھرول کے ریاض چھڑ گل کی لینا پھرول کے اس رب کو لو کی لینا جڑا مارے رول کے انہا لیلہ ہوا انہا الہی راجعون سانو ایو رب چنگا جڑا دسے بول کے یہ لال شاہ بول کے بتاتا ہے ہمیں یہی رب کافی ہے جو بول کے زبان سے کلام کر کے بات کرتا ہے سانو ایو رب چنگا جڑا دسے بول کے گنگے بولے رب کول آنا جانا چھڑیا انہا لیلہ ہوا انہا الہی راجعون انہا لیلہ ہوا انہا الہی راجعون اے امت اسلام تمہارے رب کو یہ مجرم قبر پر اس قوال کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارا اللہ گنگا ہے بولا ہے بہرا ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے نہیں آتے ہمیں لال شاہ کافی ہے عبادت کے لیے اللہ تُو رحیم ہے اللہ تُو کریم ہے اللہ تُو رحمان ہے اللہ یہ تجھے گال یہ دیتا رہا تُو نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا اللہ یہ تیرے خلاف گندی زبان دراز کرتا رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا آسمان سے پتھر برستے زمین پھٹی یہ دون ہوتا اللہ تیری رحمانی کا کیا کہنا تیری رحیمی کا کیا کہنا تیری کریمی کا کیا کہنا تُو نے اپنے گستا کی رسی کو دراز کیا وہ گال یہ دیتا رہا زبان چلاتا رہا بکتا رہا اے اللہ میں تیرا گنے گار بندہ میں تیرا فقیر بندہ میں تیرا کمزور بندہ تُس سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ میرے مولا عزت دے زندگی دے قوت دے ہمت دے توفیق دے قبول دے میں ان مشرقوں کی زبانوں کو پکڑ کے کھیچتا رہوں گا ان مشرقوں کے شرک و ننگا کرتا رہوں گا جان رہے رہے نہ رہے نہ رہے زمین کی سینے پہ چلو یا یہ مشرق توحید کے جرم میں مجھے قتل کر کے زمین میں دفن کر دے اللہ مرنا منظور ہے پر تیرے مشرقوں سے آنکھیں بند کرنا منظور نہیں ہے میرے رب کو یہ گا لیے اسلام کے نام پہ لینے والے ملکوں کی اندر نہ کسی کی قلم حرکت میں آئے نہ کسی کی زبان حرکت میں آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوگوں آؤ تمہیں ان مشرقوں کا حال رب کے کلام سے سناؤں جو آج اپنے پیروں کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے کہ اللہ کا انکار کر کے اپنے پیروں کو اللہ کے مقام پہ فائز کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن ان کا منظر کیا ہوگا قرآن پیش کرتا ہے وَبُ الرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ جہنم کو حاضر کیا جائے گا گمراہ لوگوں کے لئے گمراہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم پوچھا کرتے تھے آج کدھر ہے لال شاہ کدھر ہے لال شہباز کدھر ہے حجویری بابا کدھر ہے اج میری بابا کدھر ہے مان سیرے کا دھنکے شاہ کدھر ہے لاہور کا ایٹ شاہ کدھر ہے کدھر گے جن کی قبروں پہ سجدے تھے کدھر گے جن کی قبروں کا تواف تھا کدھر گے جن کے نام کے نعرے مارتے تھے حاقباؤ تو عقباؤ یار یار پار لگا دے اب کہا ہے جہنم کے اندر تمہاری کشتی جلنے لگی ہے کون دھکا لگائے گا مِن دونِ اللہ حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصْوِرُونَ اللہ کے سیوہ جن کو تم نے مشکل کشاہ و حاجت رواغ سمجھا کہاں گے کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیا تم سے تمہارے لئے بدلہ لے سکتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ ہے اور جاؤ عالمِ کفر کو عالمِ شرک کو قبر پرس دنیا کو اہلِ توحید کا یہ ادنہ سا خادم چیلنج کرتا ہے میں تمہارے پیروں کے کفر کو ننگا کر رہا ہوں جاؤ ان مردوں کی قبروں پہ گرو جاؤ ان مردوں کی قبروں پہ رو ان سے کہو راشدی کی ٹانگ ہی توڑ دے اللہ کی قسم یہ کچھ کر سکتے اور اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنا استنجا کسی اور کو کرنے دیتے نہ کرنے دیتے جہنم میں گر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا جن کو پوچھتے تھے کہاں گئے تمہاری مدد کر سکتے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں فَقُبْقِبُوا فِيهَا هُمْ وَلْغَاوُونَ بس وہ سب اور کل مشرک کل کافر کل گمراہ ان کو جہنم میں اوندے مو کر کے ڈال دیا جائے گا وَجُنُودُوا اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ اِبْلِيسَ کے سارے کے سارے لشکر جہنم میں جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَسِمُونَ یہ مشرک یہ پیروں کے پجاری یہ مردوں کے پجاری قبر کے جہنم کے اندر بھی عذاب کے اندر بھی آپ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے میرے جملوں پہ غور کرنا اس مشرک قوال کی قوالی کو سامنے رکھے میرے رب کے اس کلام پہ غور کرنا تَلَّاہِ اِن كُنَّا لَفِيضُ لَالِمُّ مُبِينُ یہ لال شاہ کا پجاری یہ لال شاہ کو اللہ کہنے والا یہ لال شاہ کی عبادت کرنے والا لال شاہ کو اللہ سے بہتر بتانے والا وہاں پر کیا کہے گا تَلَّاہِ اِن كُنَّا لَفِيضُ لَالِمُّ مُبِينُ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے کھلی غلطی پر تھے کھلے ولال پہ تھے وہ غلطی کیا تھی وہ گمراہی کیا تھی قرآن بیان کرتا ہے اِذْنُ سَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينُ ہم گمراہ تھے جب اے پیرو تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے سجدے اللہ کے لیے سجدے تحر القادری کے لیے تحر القادری کے سجدہ کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم گمراہ تھے قادری صاحب جب سجدہ کر کے تجھے رب کے برابر بنا بیٹھے تھے لال شہباز کلندر کی درگاہ کا تواف کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم گمراہی پر تھے جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تیری درگاہ کا تواف کیا کرتے تھے وما ظلنا اللہ المجرمون ہمیں ان مجرموں نے گمراہ کیا ان پیروں نے گمراہ کیا ان قوالوں نے گمراہ کیا ان ملاوں نے گمراہ کیا